موسیقی ان کے دلوں میں روگ ہے ان کے دلوں میں کھوٹ ہے ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے ان کے دل زنگا نود ہے ان کے دلوں میں گرد و ببار ہے ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں اگر سب سچے ہوتے اور ساکھ دل والے مسلمان ہوتے آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہے ہیں جن پر خدا کا غضب آیا فرمایا اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا ہمیشہ کے لیے زندگ نازل کر دی مشلت کر دی آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے یہودیوں ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے اوہ بڑا کیا ہے کبھی تو سوچو کبھی تو غور کرو اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں کہاں جائیں گے اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتا چلتا ہے مکان کے پیچھے لگنے والوں دکان کے پیچھے لگنے والوں رات دن کارخان میں کا فکر کرنے والوں رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں اللہ پاپ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا تو ایک دکان کی دو بنا دو کی چار بنا ایک فیتری کی دو بنا دو فیتریوں کی چار بنا میں نے تجھے اس لیے ہر جز زیادہ نہیں کیا فرمائے قل عطی اللہ و الرسول نرہ محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بھوک کی وجہ سے پیٹ پیٹ پتھر بانتے دکھائی دیتے ہیں تجھے ہر وقت کارون کا حسانہ درکار ہے پوری نہیں ہوتی لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے کروڑ مل جائے تو عرب چاہیے عرب مل جائے تو گھرم چاہیے پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے تو انساء فرمایا بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو فانی زندگی سمجھو ناپیدار زندگی سمجھو ایک وقت آنے والا ہے تم ملا یموت فیہا ولا یعیاء ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موتائے گی تو علماء کرام نے تین درجیں بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ نچوڑ فرمایا آزمت نبی آزمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکاد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی آزمت ہو اتنی آزمت ہو اتنی بلندی ہو اتنی برطری ہو اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے بان دالت اولاد ماباپ بیوی تخت و تاج ساب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مہبود ہے یہ یقین بن جائے اتنی بری آزمت ہو یقین مکہ کی فرمایا اور احترام کا مطلب یہ نہیں بزار کے سجانے سے چاہ بنتا ہے میدان حشر کو سجا اپنی قبر کو سجا اپنی آخرت کو بنا بے شمار مورخین کے نزدیک علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ نو ربی الاول ہے اور وفاق میں کسی کا اختلاف نہیں ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ بارہ ربی الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تجھے شرمانے چاہیے بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے تجھے کب شرم آئے گئی فاطمہ تو زہرہ کا اب دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں ساری کائنات سے زیادہ ساری اولاد سے زیادہ سارے رشتہ داروں سے زیادہ فرمایا لا یومینو آہدکم حتی آکون آہبہ علیہ کسی زماعت کا فتوہ نہیں جو بندی بریلی کا مسئلہ نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک میعار مقرر کر دیا ایک قصوٹی مقرر کر دی ایک حد بتا دی فرمایا اولو کو ہر کی زیماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری اعزاد اولاد سے ماں باپ سے بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں میں اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض اس بات کا فکر تو صحابہ اکرام نے کیا مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان غریب مسلمان درختوں کے پتے چمانے والے مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مسحب بن عمر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا ایک ایک دن میں دو سو دو سو کے دو بجوڑے بدلا کرتا تھا اتنے پھلیل میں ڈوبا رہتا تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مسحب بن عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر تھی گھٹا نہیں سلوار نہیں تیمند نہیں اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ لکھی ہے اور حضور کی آنکھوں میں آسوا آگے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر اس میں بارہ پیونڈ لگے ہوئے تھے کانگانی ملتا کپڑا سینے کے لیے کارچے چبھو رکھے ہیں یہ نہیں حق کے مسلمان کریم مسلمان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواد لگائی اللہ باہ تمہینو و بللہ ہی و رسول ہی و تجھا ہی دونہ ہی سبیل اللہ اللہ اس کی رسول نے تمہیں بھلایا میدان جہاد میں آو جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا ذلت کی موت مر رہے ہیں رسولائی کی موت مر رہے ہیں جانوانوں کی موت مر رہا ہے مسلمان یہ جاہدو 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 یہ قرآن کریم میں ہے یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے تم نے اس کا مطلب جاہدو کا مینہ دو دو شادیاں سمجھے تم نے جاہدو کا مینہ بڑا کارخانہ سمجھے تم نے جاہدو کا مینہ لاکھوں روپیاں سمجھا ہوئے جہاد افیر سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہے کافروں کے پاس ہے اندازہ لگاؤں ملکان کے لوگوں مکہ مکرمہ سارا کافروں کا سارے کا سارا مشرقوں کا مکہ ہے اختدار ان کا حکومت ان کی اگانت ان کی دو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں پکڑ کر سختے دار پہ چلٹکانے کے لیے سولی چڑھانے کے لیے لے آئے میدان میں کھڑا کر دیا اتما موجود ہے شہبہ موجود ہے ولید ابن مغیرہ موجود ہے امیہ ابن خلب موجود ہے عمر ابن حشام موجود ہے ابو لہم موجود ہے سارا مکہ موجود ہے سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا گھرے لگا ابو سفیان بولے آہ گناہ گاروں مسلمانوں ابو سفیان بولے آہ گناہ گاروں مسلمانوں تمہاری قتل گا ہے یہ اسے محلالہ گردانوں تم نے اس کو میں نہ سمجھا ہوا ہے اگر تم اسلام کو چھوڑ دو اگر تم ایمان کو ترد کر دو اگر تم محمد عربی سلاللہ تعالیٰ سلم کا دامن چھوڑ دو اگر تم قرآن کا انکار کر دو ایمان کا انکار کر دو تو کتر رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوش حال کر دیں گے تمہیں دیں گے اتنا کی مالوں مال کر دیں گے تمہیں بڑا مال دیں گے ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے دولت دے دیں گے بہت بڑا آدمی بنا دیں گے آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہمیں شامل ہو جاؤ آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے کہتے دی یہ مذہبی گل ہو رہے سیاسی گل ہو رہے کہ جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو تم پڑے لکھے لوگ کہتے ہو یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں یہ تمہیں غلط راستہ بکھاتے ہیں نہیں لگے مذہب ہو سا ہے تو سیاسی شاہست ہو سا ہے یہ دیوی چھوٹ کتنا بولو کوئی گل بولو لو جوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا بار بار کہتا ابو سفیان بولے آؤ گناہگار آؤ مسلمان آؤ آؤ میدان میں چھوٹو ہی باتوں کو تمہاری قتلگاہ ہے یہی سے میں لالا گردان ہو تمہیں سونی پہ چڑھائیں گے تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے تمہارا قیمہ بنا دیں گے تم کتنے خوبصورت ہو تم کتنے حسین ہو تم کتنے قداور جوان ہو آؤ لو جوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ اپنے آپ کو بچاؤ مان دیں گے بڑا بیدیاں دیں گے تمہیں اپنی دونوں نوجوان مسکرائے اللہ غمی گلے میں پھاندی کا پھندہ ہے پھانسی کا پھندہ پڑا ہوا ہے سامنے سارا مکہ موجود ہے موت سامنے منڈلا رہی ہے دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دعولت زمانے بھر کمال و ذر اگر قارون کی دعولت زمانے بھر کمال و ذر ملے اسلام کے بدلے امتھو ہوق دے اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں محبت کے مقابلے میں اطاعت کے مقابلے میں اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دعولت لاتے ہو ہم دعولت پہ ٹھوکتے ہیں ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے موہ پہ ٹھوکتے ہیں سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین دھوارا نہیں سمجھدار ہوں دے نا آتھمار لینا سی کم کڑ جاندے اپنا آج ہیرہ بھیری سے کون بات آیا کس نے توبہ کی کہ یہ بارہ ربیو الاول مدنی کریم سلیہ سلم کی ولادت کا مہینہ ہے وفا شریف کا مہینہ چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو کس نے زنا سے توبہ کی اس مہینے میں بڑکاری نہ کرو اس مہینے میں جوا نہ کھیلو اس مہینے میں شراب نہ پیو اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو کس نے توبہ کی میرے خیال میں کہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں کس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے معبوب کی آمد کا مہینہ ہے میں اس خوشی میں خلاف گناہ سے توبہ کرتا یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی اللہ اکبر جنگے بادر ہے نیہتے مسلمان اتیار نہیں سواری نہیں انگاگا لگا ساری فوج کا سامان دیکھو ساری فوج کا سامان دیکھو پورے لسکرے محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم محمدی کے لسکر کے پاس عجیب سا لسکر ہے عجیب سا انداز ہے کیا کہنا ہے اس لسکر کا جن کے پل میں سواری نہیں سوار نہیں اتیار نہیں لیکن وہ میدان میں آئے ہیں اُدھر میدان لگا اُدھر ایک مائی آ نکلی اور مائی نے آکر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے عجیب سا لسکر بلا ہوا ہے آج تو مرد پھرتے نے دھکے کھاتے ہوئے یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں عیسائیوں کے سامنے جھکر سلام کرنے والوں جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا اللہ پاک غیرت والے ہیں اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور میرے بندے میں نے تجھے یہودیوں کے سامنے نہ جھکایا میں نے قیسر و قسرہ کے شہل شاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا اور آج تم مٹی کے خبر جس ولی کو جس بزرگ کو جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے پین کا دنیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی اور اس کے سامنے خود جھکے گھڑے فرما آ پھر تجھے جھکنی کی عادت پڑ گئی اب جھکتا ہی مرے گا مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا تو عورتوں کو دیکھ ان میں امارا ہے رضی اللہ تعالیٰ نبی سال کی بوڑی عورت نبی سال کی مائی جب آباد آئی تو منون بللہی و رسول ہی و تجا ہی دو نفی سبیل اللہ آؤ میدان میں جانمال قربان کرو بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی مسلمان ابھی سی سے بھانتا ہے جان بچانے کے لیے بھانتا ہے ورنہ ایک وقت ایسا تھا